بائٹ اوف چوئے میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید آج ہم نے بنائے ہیں بہت ہی زبردس اور مزیدار چکن پوٹ سٹکرز یا جنہیں موموز بھی کہا جاتا ہے یہ اتنے آسان اور زبردس بن کے تیار ہوئے تھے کہ ایک بار آپ انہیں بنائیں گے تو باہر ریسٹران میں جانا بھول جائیں گے اس کی ریسپی بہت ہی آسان ہے بہت ہی سمپل سی انگریڈنس ہیں تو چلے اسے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے لی ہے ایک پاؤنڈ کے قریب چکن بریسٹ آپ چاہیں تو چکن تھائی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ہمارے پاس بریسٹ موجود تھی تو وہ لے لی ہم نے اور اسے اب آپ نے بہت ہی ایک تیز نائف لے کر اسے باریک چاپ کرنا ہے بہت ہی چھوٹے چھوٹے اس کے ٹکرے کرنے ہیں چاہیں تو آپ اسے فود پروسیسر میں ڈال دیں کیونکہ وہ زیادہ آسان طریقہ ہے اسے ڈال کر ہم نے بیسکلی گراؤنڈ چکن بنانی ہے تو اسے پیسکرز کا چکن کا کیمہ بنانا ہے تو وہ آسان طریقہ ہے لیکن یہ ہے کہ رات کافی دیر ہو چکی تھی اور گھر کے افراد سارے سو چکے تھے تو ہم نے فود پروسیسر کو نہیں چلایا تو صرف چھوٹے سے سے کٹ کر لیا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے سے بھی یہ پاسبل ہے لیکن فود پروسیسر میں آپ کا جو یہ پروسیس ہے بہت کوک ہو جائے گا تو چیزیں اب کیا کیا ضرورت ہوں گی یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں ایک پاؤنڈ یہ ہمارا چکن بریسٹ ہے جسے ہم نے بارک چاپ کر لیا تھا یہاں پہ ہم لیں گے تین سے چار عدد یا تو برین انیانز لے لیں ہمارے پاس دھنیا موجود تھا تو کوٹر کپ ہم نے دھنیا کا لیا ہے دونوں چیزوں کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یا صرف ایک چیز لے لیں ایک چھوٹی چمچ چینی تین عدد ہم نے یہاں پہ لسنگی کنی لی ہیں جسے بارک چاپ کر لیا تھا آدھی چھوٹی چمچ نمک دو تی سپون کے قریب بارک کٹاوہ ادرک پھر ہم لیں گے یہاں پر کورن سٹارچ جو ہے تقریباً ایک تی سپون کے قریب تو یہ بھی بائنڈنگ کے لئے کام آئے گا آپ کو ایک چھوٹی چمچ کالی میری اور یہاں پہ ہم نے لیا ہے بیکنگ سوڈا آدھی چھوٹی چمچ اس کے علاوہ جو مین چیز ہے وہ ہے پوٹ سٹکر کے ریپرز تو یہ پیکٹ آپ کو کسی بھی ایزین سٹور سے بہت ہی آسانی سے مل جائے گا جیسے کہ رینچ نائنی نائن اور یہ ہے کہ اس سے آپ کو یہ پوٹ سٹکرز بنانا یا مومز بنانا بہت ایزی ہو جاتا ہے تو اگر آپ کو یہ پیکٹ اویلبل ہو تو آپ آسانی سے وہ خرید لیں نہ اویلبل ہو اگر آپ کو سیکھنا ہوگی یہ ریپرز کو کیسے بنایا جائے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس کی ریسپی بھی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تو ریسپی کافی آسان ہے بیسکلی یہ جو گراؤنڈ چکن آپ نے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی اس میں یہ سارے انگریڈینس جو ہم نے آپ کو بتائے تھے وہ سارے کے سارے آپ نے اس میں ڈال دینے ہیں اسے آپ کریں گے اچھے سے مکس اور تقریباً ایک گھنٹے کے لیے جو ہے آپ نے اسے کاؤنٹر پر میرینیر ہونے رکھ دینا ہے تو یہ آپ کا چکن کا پیس سیار ہو گیا ہے ایک اور چیز جو آپ اس میں شامل کریں گے وہ ہے پانی تو صرف ایک ٹیو سپون کے قریب آپ نے اس میں پانی ڈالنا ہے اسے بھی آپ اچھے سے مکس کر لیں اور یہ ہے کہ اسے بہت زیادہ گیلا بیٹر نہیں بنانا لہٰذا پانی زیادہ نہ ڈالیے گا صرف ایک ٹیو سپون کے قریب کافی رہے گا اور اب ہم یہ کریں گے کہ ہم نے اسے ریپ کر کے بند کر کے فریج میں رکھ دینا ہے کیونکہ ہم اس کے مومل سیار کریں گے کل تو اسے آپ فریج میں رکھ دیں اور دوسرے دن جب آپ ریڈی ہوں تو پھر ہم اسے تیاری شروع کریں گے تو یہاں پہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ پاٹ سٹیکرز کے راپرز تو دیکھ سکتے ہیں آپ کے آپس میں چپکتے بھی نہیں ہیں بہت سارے تھرٹی کا یہ پاکٹ ہوتا ہے اور یہ دیکھیں اس میں تھوڑی سی تھکنس بھی ہے بہت ہی پلائیبل بہت ہی ایزی لی آپ اس کے ساتھ مومل سیار کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ مل جائیں تو بہت ہی آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اور یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن ہماری میرینیٹ ہوئی بھی تھی تو اسے ہم نے ایک بار پھر سے مکس کر لیا تو اب ہم اسے ریپ کرنا سٹارٹ کریں گے تو کرنا یہ ہے کہ آپ اس طرح سے اس کا ایک ریپ نکالیں اور ساری جو سائیڈیں ہیں جو ایجز ہیں اس میں آپ نے پانی لگانا ہے تو انگلی کو آپ پانی میں ڈپ کریں اور اس طرح سے ساری سائیڈوں پہ ہم پانی لگا لیں گے بیچ میں آپ صرف ایک چھوٹی چمچ یا ایک ٹی سپون کے قریب جو ہے ہم فلنگ ڈالیں گے اس طرح سے ہم اسے ہافٹرن کریں گے اور انگوٹھے کی اور انگلی کی مدد سے آپ اس کی اس طرح سے پلیٹس دیار کریں گے تو یہ دیکھیں ایزی لی کتنے آسانی سے جھٹ پٹ سے آپ کی یہ موموز بن کے دیار ہو گئے ہیں ایک ٹپ یہ ہے کہ آپ ایک پلیٹ میں پہلے پانی بھڑ لیں گلاس کو الٹا اس پلیٹ میں رکھ لیں تاکہ اس کی ایجز پوری گیلی ہو جائیں اور اس گلاس کو اٹھا کے ہم اس طرح سے ریپ پہ ہلکا سا پریس کریں گے تو یہ دیکھیں آٹومیٹکلی زبردست طریقے سے ساری ایجز ایک ساتھ گیلی ہو گئی ہیں تو یہ کتنا آسان اور قوک طریقہ ہے اور اس طرح سے پھر سے ہم اسے پول کر کے اس طرح سے اس کی پلیٹیں باندیں گے تو فوراں سے یہ جھٹ پر سے تیار ہو گئے ہیں یہ پراسس بہت ہی ایزی رہے گا اس طرح سے گلاس کا آپ ضرور استعمال کریں تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو 30 یا 50 امانٹ کے اگر مومس سیار کرنے ہیں تو یہ بہت ہی آسانی سے ایک پکلی جو ہے نا یہ گیلی ہو جائیں گے ایجز اور اس کو پلیٹ دینا بھی کافی آسان ہے بہت ہی سمپل ہے بس ایک بار آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے آسانی سے یہ بن جاتے ہیں سموزے بنانا ہمارے انہیں حساب سے زیادہ مشکل ہے انہیں بنانا بہت ہی آسان ہے ٹرائے ایک بار ضرور کیجئے گا اور یہ دیکھیں ایک پاؤنڈ چکن سے آپ کے تقریباً 30 یہ جو ہیں موموس بن کے تیار گئے ہیں اسے آپ جتنے یوز کرنا ہو اس دن یوز کریں باقی کو آپ فریز کر سکتے ہیں اور یہ آرام سے ایک مہینہ آپ کے فریزر میں رہ جائیں گے جب کھانے کے لئے آپ تیار ہوں تو ایک پین میں ہم تھوڑا سا تیل ڈالیں گے اور اسے بلکل میڈیم لو ہیٹ پر آپ نے گرم کرنا ہے چولے کی آنچ بلکل بھی زیادہ تیز نہ ہو ہلکا سا میڈیم لو ہی اسے رکھیں گے اور آپ آپ گمپلنگ کی جو یہ فلیک سائید تھی وہ ہم اسے نیچے پین میں ڈال دیں گے اس طرح سے تو جتنے بھی آپ کو ضرورت ہوں آپ اس طرح سے پین میں ڈال دیں اور اسے ہم بس دو سے تین منٹ پکائیں گے جب تک کہ نیچے اس کا یہ دیکھیں ہلکا سا براؤن رنگ نہیں ہو جاتا بہت زیادہ نہیں کوک کرنا اوپر ابھی بھی یہ کچھا ہے اور اندر سے بھی کچھے ہیں لہٰذا اب صرف بوٹن کو اس طرح سے پکانا ہے اب ہم اس میں تقریباً کورٹر کب سے آدھا کب پانی ڈالیں گے اور اسے ڈھکنا ڈھاگ دیں اور میڈیم لو فلیم پر اسے 5-6 منٹ یا 7 منٹ کے قریب ہم اسے پکنے دیں گے یہ سٹیم ہو جائیں گے پانی ایوپریڈ ہو چکا ہے ایک سے دو منٹ آپ اسے پین میں رہنے دیں لو ہیپ پر ہوئی دیکھیں اس طرح سے یہ سٹیم ہو گئے ہیں اندر سے چکن بھی اچھے سے پک گئی ہے اور نیچے سے جو ہی ہے اچھے سے کرسپی ہے اس کو آپ گرما گرم سرف کریں چلی گارلک سوس کے ساتھ یہ گھر میں ہم نے سوس تیار کیا تھا اس کی ریسپی ہم پہلے ہی شیئر کر چکے ہیں آپ کے ساتھ اوپر رائٹ ہنڈ کورنر پہ آپ کلک کر سکتے ہیں اس ریسپی کے لئے اور اسے جب آپ سرف کریں تو اوپر سے ہلکا سا تھوڑا سا دھنیا چھڑک دیں اسے زبردست سے ہوم میٹ چلی سوس کے ساتھ سرف کریں تو مزہ ہی آ جائے گا ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بتائیے گا ضرور کامن سیکشن میں کہ ریسپی کیسی لگی اب آپ پیسے بنائیں